اس مینیو کو جو آرڈر ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس سپورٹس کو دیکھیں مین مینیو مارا ہے سپورٹس اس کی سب آئٹم ہے فوڈ اینڈ ڈرنگ اس کی سب آئٹم ہے سیونٹین امیزنگ بینفٹس آف کیسٹر آئل اگر میں اس مین مینیو کو اٹھا کے موو کروں گا تو یہ اپنے سب مینیوز کو بھی موو کروائے گا سمجھا رہی بات اگر میں مین کو موو کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں وہ دو کو بھی ساتھ موو کر رہا ہے اور اگر اس مین کو میں نے کسی کا بھی سب مینیو بنایا جیسے ٹیسٹ پیج کے اندر میں سپورٹس کو لے جاتا ہوں اب ٹیسٹ پیج کے اندر جو ہے وہ سپورٹس اس کا سب آئٹم ہو گئی بیری سیمپل ٹھیک ہے اگر مجھے کہیں پہ اس کو سیکنڈ کرنے جیسے میں امازون سٹور کو پہلے نمبر پہ اور سپورٹس کو دوسرے نمبر پہ لانا چاہتا ہوں لیکن ان دونوں کا اگر لیول سیم ہے لیول تو یہ ایک لیول پہ اپن ہوئیں گے یہ کہنا جیسے میں نے امازون سٹور کو پہلا نمبر کر دی اور سپورٹس کو دوسرا کر دی اور اس کے اندر جو ہے فوڈ اینڈ ڈرنک سب آئٹم سیونٹین امیزنگ بینفٹس آف کیسٹر آئل بینفٹس اب آپ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا لمبا جو تم نے نام لکھا سیونٹین امیزنگ بینفٹس آف کیسٹر آئل اس کی بجائے نا تم صرف اس کو کیسٹر آئل کر دو جو ہمیں دکھے نا وہ صرف کیسٹر آئل لکھا ہوا نظر ہے اتنا لمبا نام جو تم نے رکھا ہوا ہے یہ ہمارے جو مینیو کی جو جگہ ہے جو سپیس ہے اس کو بہت زیادہ کنزیوم کر رہا ہے تو تم اس کا جو ٹائٹل ہے نا اس کو چینج کر دو تو آپ اس پوزٹ کو کلک کریں گے اور نیویگیشن لیبل جو ہے نیویگیشن لیبل یعنی یہ جو لیبل ہے میں اس کو صرف کیسٹر آئل کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کیسٹر آئل صرف کیسٹر آئل کر دی ہے لیکن اس کے پیچھے ہمارا جو اریجنلی جو پوسٹ کام کر رہی ہے وہ سیونٹین امیزنگ بینفٹس آف کیسٹر آئل ہی کام کر رہا ہے چھیک ہے جی صرف ہم نے اس کا لیبل نیویگیشن جو وہ چینج کی ہے یعنی اوپر جو دکھنے والا نام ہے وہ چینج کی ہے سیو مینیو اور سیو مینیو کے بعد جا کے ہم اپنے ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم سائٹ کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں وزٹ سائٹ آپ دیکھئے گا کہ جی ایمازون سٹور پہلے نمبر پہ آ گیا سپورٹس دوسرے نمبر پہ آ گیا فوڈ اینڈ ڈرنکس کے اندر وہ اتنا لمبا جو نام آ رہا تھا سیونٹین امیزنگ بلان 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 اس کو ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں پہ جیسے ہم کیسٹر آئل کو کلک کریں گے تو اوبیسلی وہی پیج جو اوپن ہوگا جو کہ سوری پوست جو اوپن ہوگی جو کہ اس کے ساتھ جو وہ اسوسیٹ ہے اٹیچٹ ہے سمجھا رہی ہے جی اس طرح سے یہ ہمارا سیمپل مینیو ہو گیا ڈیزائن اس طرح سے آپ سیمپل مینیو میں مینیوز کے اندر جا کے کچھ بھی آپ آپ کہہ لیں کہ آپ اس کے اندر پیجز آپ اس کے اندر پوست آپ اس کے اندر کسٹم لنک آپ اس کے اندر کٹیگریز آپ اس کے اندر جو کوئی بھی چکہ نہیں آپ کہتے ہیں کہ کسٹم لنک میں میں نے فیشن کو اب میں چینج کروں گا ایمازون سپورٹس ایمازون سٹور کو اپنے انٹرنل کسٹم لنک کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب اس کے لیے جو ہے میں کہہ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس نا ایک fashion کی category ہے ٹھیک ہے فیشن کی جو category ہے یہاں fashion کی category کو اگر میں یہاں پہ open کرنا چاہوں دیکھیں میں یہاں پہ جا کے لکھتا ہوں مجھے میں نے menu میں دیکھا ہوں وہاں لکھا رہا تھا جی ابایا gallery اور fashion بھی ہماری category تو میں یہاں پہ آپ سامنے یہ دیکھیں دیکھ رہا ہوں ابایا gallery dot xyz fashion ٹھیک ہے اب مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر جو وہ فیشن کی ایک کٹیگری آپ دیکھ سکتے ہیں فیشن کی کٹیگری جو یہاں پہ یہ چل رہی ہے صحیح ہے نا لیکن وہ ہمارے مینیو میں نہیں آ رہی آپ دیکھ سکتے ہیں مینیو میں نہیں آ رہی اور آپ اس کو لنک ایمازون سٹور پہ اگر میں کلک کروں یا ایمازون کا نام ایڈٹ کر کے لکھ دوں ایمازون فیشن تو یہ والا جو ہے نا کٹیگری آنی شروع ہو جائے صحیح ہے جی اب میں نے یہاں پہ اس کا یو آرل کر لیا کاپی یہ دیکھیں میں نے سلیک کیا ہے کنٹرول سی کرتا ہوں کاپی ہو جاتا ہے کاپی کرنے کے بعد میں مینیو میں جا رہا ہوں جنابے والا یہ دیکھیں میں مینیو میں جا رہا ہوں اور مینیو میں جانے کے بعد کسٹم لنک جو میں نے ایڈ کیا تھا یہاں پہ کسٹم لنک آپ کو یاد ہوگا میں نے ایمازون سٹور ایڈ کیا تھا اب اس کو میں ایڈٹ کرنے لگو اب اس کو ایڈٹ کرنے لگو یہاں پہ یو آرل میں نے اپنا پیس کر دیا اور اس کا جو نیوگیشن لیبل ہے اس کو میں نے ایمازون فیشن کر دیا ایمازون فیشن آپ چاہئے تو اس کو سمپل فیشن بھی کر سکتے دیکھیں ایٹ ڈزنٹ میٹر آپ نے اس کا ایمازون فیشن کر دیا اور آپ نے اس کو سیو مینیو کر دیا ٹھیک ہے جی سیو مینیو کرنے کے بعد اب آپ اپنی ویب سائٹ کو ری وزٹ کرتے ہیں کلر میک اوپر دوبارہ سے میں کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں گا ایمازون فیشن اب جب میں اس کو کلک کروں گا یہ مجھے ایمازون پہ نہیں لے کے جائے گا یہ مجھے اپنے انٹرنل کٹیگری جو ہے فیشن کی وہاں لے کے ہے جو کہ میں نے ابھی تھوڑے ویلے آپ کو دکھائی ہے تو یہ میں نے اس کو کیا کیا کروایا ہے انٹرنل نیوگیشن کسٹم لنک بھی کروایا لیکن میں نے اپنا لنک دیا اس کو اس کا انٹرنل نیوگیشن انٹرنل لنک دیا آپ نے تو آپ کی ویب سائٹ میں چاہے وہ پوسٹ ہوں کٹیگریز ہوں پیجز ہوں آپ اس کو لگا سکتے ہیں ایون آپ کسی بھی دومین اور سب دومین کو بھی اپنے ساتھ لنک کر سکتے ہیں سمجھا رہی ہے نا بات اس طرح سے آپ کوئی بھی پیج کوئی بھی پوسٹ کوئی بھی فگر کوئی بھی پکچر جو ہے اس کے ساتھ جو آپ نیوگیشن کر سکتے ہیں یہ یاد رہے گا جی سب کو اچھا اس کی جو ہے وہ آپ لوگوں نے پریکٹس بھی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے جو میں ابھی انسٹرال کروں گا اور آپ لوگ اس پلگن کا کیا نام ہے میگا میکس میں نہیں ہوں اچھا جی اب کیونکہ ہم لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ بھئی علم کی دنیا جو ہے اس میں کولمز بھی بننے ہوں ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ اگر ہم کولمز بنانے جاتے ہیں تو ہمارے کولمز نہیں بنیں گے ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے جو ہے اس کو کر کے دکھاؤں گا اور آپ نے اس کی بھرپور پریکٹس کرنی ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے میگا میکس ٹھیک ہے جی مینیو جی یہ پلگن ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے میگا میکس مینیو ٹائپ کیا کہاں پہ جا کے پلگنز میں ایڈ نیو میں پلگنز جب آپ نے ایڈ کرنے تو ایڈ نیو یہ آپ کے پاس آئیکن آئے گا میکس میگا مینیو لکھ لے دونوں صورتوں میں یہ والا آئیکن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی 300,000 ایکٹیو انسٹالیشنز یہ دیکھیں یعنی تین لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے اور اس کے 368 جو ہے وہ 5 سٹار ریٹنگ آ رہی ہے it's a very good plug-in صحیح اب میں اس کو کیا کرتا ہوں آپ کے سامنے انسٹال نہ کر دیتا ہوں یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے زیادہ plug-ins آپ انسٹال کریں گے theme انسٹال کریں گے یا آپ ویژٹس انسٹال کریں گے اتنی زیادہ space جو ہے وہ consume ہوتی جائے گی at the end of the website جب ہم اپنی پوری development کر لیں گے تو جتنے بھی unnecessary plug-ins themes اور جتنے بھی unnecessary content ہوگا ہم اس کو clean کریں گے تاکہ ہماری website جو وہ lightweight ہو جائے unnecessary data جو ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ clean کرتے رہنا ہے otherwise کیا ہوگا کہ جس طرح سے آپ demo importers سلاتے ہیں آپ جو ہے وہ ساری pictures جو ہے وہ upload کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے computer میں بھی دیکھو گا کہ ہمارے computer میں چیزیں بھرتی جاتی ہیں بھرتی جاتی ہیں بھرتی جاتی ہیں پھر ایک وقت آتا آپ کہتے ہیں اچھا یار اس کو میں نے فارغ کرنا ہے time ملا نہ پھر فارغ کروں گا time ملا تو پھر فارغ کروں گا وہ time ہی نہیں آتا آپ کی مصروفیت بھرتی جاتی ہے بھرتی جاتی ہے بھرتی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو جو آپ کا unnecessary data کو clean کرتے رہے ٹھیک ہے جی اب یہ میں نے اس کو کر دیا یہاں پہ install install کرنے کے بعد activate کر دیا activate جب میں نے کر دیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو max mega menu کا plugin جو ہے وہ plugins میں available ہو گیا اور ساتھ ہی اس طرف اگر آپ دیکھیں تو mega menu کے نام کا ایک یہاں پہ available ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کی general settings تو میں coming lecture میں آپ کے سامنے کروں گا لیکن ہم لوگ جو ہے وہ اپنے menus میں جاتے ہیں parents and then we have the menus اور menus میں جا کے دیکھتے ہیں کہ بھی کیا چیز ہے وہ add ہوئی ہے کیا فرق آیا اس کے بعد جب میں یہاں پہ آتا ہوں menus کے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم page دیکھ رہے تھے اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ add menu items میں جہاں پہ پہلے نمبر پہ pages تھے اس کی جگہ اب آ چکا ہے max mega menu settings یہ پہلے نہیں تھا ٹھیک ہے جی یہ پہلے نہیں تھا کیونکہ ہم نے جب اس plugin کو install کی ہے اب یہ ہمارے پاس جب وہ آنا شروع ہو گیا صحیح ہے جی اب اس کا benefit کیا ہوگا سب سے پہلے تو ہم اس کو کریں گیا